آگرہ کا تاج میں ہل ہو یا چائنہ کی دیوار یہ تو سات ونڈرز کی لسٹ میں ہیں لیکن آج میں جس چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ بھی کسی عجوبے سے کم نہیں ہے آج میں ممبئی میں استحت حاجی علی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں حاجی علی کی درگہ ممبئی کے ورلی تٹکے نکٹ استحت ایک چھوٹے سے ٹاپو پر استحت ہے یہ ایک مسجد اور درگہ ہے اسے سید پیر حاجی علی شاہ بخاری کی یاد میں سن 1431 میں بنوایا گیا تھا یہ درگہ مسلم اور ہندو سمودائیوں کے لیے وشیز دھارمک محتو رکھتی ہے درگہ سڑک سے لگ بھک 400 میٹر کی دوری پر ایک چھوٹے سے سمودر پر بنائی گئی ہے حاجی علی کی درگہ پر جانے کے لیے مکھے سڑک سے ایک پل بنا ہوا ہے اس پل کی اچھائی کافی کم ہے اور اس کے دونوں طرف سمودر ہے درگہ پر صرف لو ٹائٹ سمیں تک ہی جایا جا سکتا ہے باقی سمیں یہ پل پانی کے نیچے ڈوبا رہتا ہے درگہ سمودر کے 4500 ورگ میٹر شیطر فل میں فیلی ہوئی ہے درگہ اور مسجد کی باہری دیواریں سفید رنگ سے رنگی ہیں اس درگہ کی پہچان 85 فیٹ اوچھی مینار ہیں درگہ کے اندر حاجی علی کی مجار ہیں جسے لال ایمم ہری چادر سے سجایا گیا ہے مکھے ککس میں سنگ مرمر سے بنے کئی استمبھ ہیں جن کے اوپر رنگین کاش پر کلکاری کی گئی ہے اور اللہ کے نینیان میں نام لکھے ہیں دو سوئی سے بنوانے کا کارن کیا تھا جانے حاجی علی اجبیکستان میں رہتے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ اجبیکستان میں کوئی استری تیل لینے گئی تھی اس کا تیل راستے میں گر گیا وہے پریشان ہو کر حاجی علی کے پاس پہنچ کر کہنے لگی کہ میرا تیل گر گیا ہے حاجی علی اسے لے کر اس ہی جگہ پر گئے جہاں تیل گرا تھا وہاں حاجی علی نے اپنا انگوٹھا کاٹ کر اس جگہ پر گاڑ دیا وہاں سے تیل نکلنے لگا اس استری نے برتن میں تیل بھرا اور چلی گئی اس کے پس چاتھ حاجی علی ٹینشن میں ہو گئی کہ میں نے انگوٹھا گاڑ کے زمین کو درد دیا ہے وہے بیمار ہو گئی کچھ ٹائم کے بعد حاجی علی ممبئی اپنے بھائی کے ساتھ آ گئے تھے ان کے بھائی تو واپس لوڑ گئے تھے وہے وہی رک گئے تھے اور وہے ایک مسلم پریوار سے تھے انہوں نے مکہ کی یاترہ کے دوران اپنی ساری دولت نے کاموں کے لئے دان کر دی تھی اسی یاترہ کے دوران ان کا دہانت ہو گیا ان کا شریر ایک تابوت میں تھا وہے بیتے ہوئے واپس ممبئی آ گیا وہیں ان کی درگاہ کا نرمان کر آیا گیا دوستو آپ کا بہمول یہ سمیں دینے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں